لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کرسٹن لارڈز اسوسییشن کے سالانہ انتخابہ میں ادنان شمیم بھٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا پینل جیت کیا سفصیلات کے مطابق کرسٹن لارڈز اسوسییشن کا الیکشن کمیشن تین افراد پر مشتمل تھا جس میں حارون رانچہ ایڈوکیٹ الیکشن کمیشن کے چیئرمن تھے جبکہ امران رندھاوہ ایڈوکیٹ اور تاریف تارسیس ایڈوکیٹ تھے الیکشن میں ادنان شمیم بھٹی کے مقابلے میں کسی نے بھی کاغذات نامزد کی جمع نہیں کروائے تھے الیکشن جیتنے والوں میں ادنان شمیم بھٹی ایڈوکیٹ صدر کے ساتھ سینئر وائس صدر ہدایت گل وائس صدر مون گل جنرل سیکٹری پربیکہ ہیریسن ایڈوکیٹ جنرل سیکٹری پر ابی سلوم روبین بھٹی ایڈوکیٹ پریس سیکٹری فیصل انور بھٹی ایڈوکیٹ جبکہ فرنان سیکٹری شیراز جان ایڈوکیٹ ہے یاد رہی کہ اس پینل نے باقاعدہ طور پر اپنی فیس الیکشن کمیشن میں جمع کروائی اور میمبر شیپ کی فیس کے ساتھ نومینیشن فیس بھی جمع کروائی اور مقاعدہ ان کے کاغذات کے سکرٹنی ہوئی اور سکرٹنی ہونے کے بعد ان کے مدر مقابل کوئی گروپ الیکشن میں نہیں آیا جس کی وجہ سے ان کا فینل الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گیا جیسے ہی آپ کا جو ایکشن کا جو پروسس کا مکمل ہوا اور آپ جب دیکلے ہوئی ہے جس ایک اپنے دل کی گیرائیوں سے اپنے ادارے ہیومن پر اپنے اپنے ساتھوں کے جانب سے دل کی گیرائیوں سے باہت 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 پیش کرتا ہوں اور آپ کو تو شاندی کرتا ہوں اس کے ساتھ صاحب جس طرح میڈر باہت کاری جنر کا کہ مجھے آگر آپ کو بتانا نہیں پڑا وہ آپ کو پیسلی بتانا نہیں پڑا کہ ہم کو آپ کے ساتھ سارے پروسس میں شروع سے دیکھ رہا ہم جس ساتھ شاہر ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کامہ میں ہم نے جہاں تک اپنا حصہ ڈال سکتے ہم ہمارے ساتھ ہی ہم نے پوری کوشش کی نہیں ہے کاشر میڈر صاحب یہ ایک بہت دلین دوست ہیں تو یہ سلسلہ ان کے ساتھ ہی پڑکو سے شروع ہوا کیونکہ اس وقت یہ ابھی کلائب کے صدق تھے اور ہمارے آفیس میں بیٹھتی باہت چیز ہوئی تو میں نے کہا کہ کاشر شاہ مصطفہ جو کلائب کی جو پاک گیا ہے جو پکڑی ہے وہ کس طرف جاتی دکھائی دیتی ہے اپناش صاحب نے کہا کہ مجھے رہا وہ پاکڑی جو پاکڑی ہے وہ آپ کی یہ ہنہ آباد کی طرف آتی ہی نظر آتی ہے میں نے اکدام میں نے سوچا ہے میں نے کہا کہ ہنان شمیل بھٹی صاحب لگتا ہے اس پاکڑی کے جو بڑے اقرار مجھے نظر آتے ہیں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے اپنی کلیوں کی وجہ سے تو وہ ایک پہلا انٹر ایکشن تھا جہاں بات چیز ہوئی تو اس کے بعد اپنان صاحب کے ساتھ انٹر ایکشن تھا جہاں بات چیز ہوئی تو وہ ایک چیز ہوئی تو وہ ایک چیز ہوئی تو وہ ساتھ